الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پر لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج انشاءاللہ روزہ توڑنے والی چیزوں کا بیان ہم سماعت کریں گے حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت و بغیر مرض افطار کیا تو زمانے بھر کا روزہ اس کی قضا نہیں ہو سکتا اگرچہ رکھ بھی لے اگر کسی نے رمضان کا روزہ بغیر رخصت یا بغیر بیماری کی وجہ سے توڑ دیتا ہے زمانے بھر بھی وہ روزہ رکھے تو اس کے برابر نہیں ہو سکتا یعنی وہ فضیلت جو رمضان میں رکھنے کی تھی کسی طرح حاصل نہیں کر سکتا تو جب روزہ نہ رکھنے میں یہ سخت وعیر ہے کہ رکھ کر توڑ دینا تو اس سے سخت تر ہے یعنی وہ فضیلت جو رمضان میں رکھنے کی تھی کسی طرح حاصل نہیں کر سکتا تو جب روزہ نہ رکھنے میں یہ سخت وعیر ہے تو رکھ کر توڑ دینا تو اس سے سخت تر ہے ابن خزیمہ وہ ابن خبان اپنی سخی میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سو رہا تھا دو شخص حاضر ہوئے اور میرے بازو پکڑ کر ایک پہاڑ کے پاس لے گئے اور مجھ سے کہا چڑھئے میں نے کہا مجھ میں اس کی طاقت نہیں انہوں نے کہا ہم سہل کر دیں گے میں چڑھ گیا جب بیش پہاڑ پر پہنچا تو سخت آوازیں سنائی دی میں نے کہا یہ کیسی آوازیں ہیں انہوں نے کہا یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں پھر مجھے آگے لے گئے میں نے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ لوگ الٹے لٹکائے گئے اور ان کی بانچیں چیری جا رہی ہیں جن سے خون بیتا ہے میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں وقت سے پہلے روزہ افتار کر دیتے ہیں عزیزان اگرامی یعنی وقت سے پہلے روزہ افتار کرنا یا روزہ رکھ کر توڑ دینا اس کی سخت عذاب کل بروز قیامت دیا جائے گا تو اندازہ لگاؤں مسلمانوں جب روزہ رکھ کر توڑ دینے کا یہ عذاب ہے تو جو سیرے سے روزہ نہیں رکھتے ان پر کتنا سخت عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو توفیق اطاف فرمائے اب مسائل سمات فرمائیں کھانے پینے جمع کرنے سے روزہ جاتا رہتا ہے جبکہ روزے دار ہونا یاد ہے کھانے پینے سے جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ہکہ سگار سگریٹ چرٹ پینے سے روزہ جاتا رہتا ہے اگرچہ اپنے خیال میں خلق میں دھوان نہ پہنچاتا ہو ہکہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے سگار سگریٹ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر یہ گمان کرے کہ میں اوپر اوپر دھوان باہر کر دوں گا تو یہ اس کا گمان گلت ہے ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا روزے کی حالت میں ان چیزوں سے بچنا چاہیے بلکہ پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی روزہ جاتا رہے گا اگرچہ پیک تھوک دی اس کے باریک اجزاء ضرور خلق میں پہنچتے ہیں پان اور تمباکو کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے شکر وغیرہ ایسی چیز جو موہ میں رکھنے سے گل جاتی ہے موہ میں رکھی اور تھوک نگل گیا روزہ جاتا رہا شکر موہ میں رکھیں وہ موہ میں رکھنے سے شکر پگل جاتی ہے اور وہ تھوک میں لواب میں شامل ہوئی اور وہ لواب نگل گیا ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا یوں ہی داتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی اسے کھا گیا یا کم ہی تھی مگر موک سے نکال کر پھر کھا لی ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا چنے برابر چیز اگر دات میں فسی ہے تو اس کو نکال کر فیک دینا چاہیے اگر کھا لے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا داتوں سے خون نکل کر خلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر تھا یا کم تھا مگر اس کا مزہ خلق میں محسوس ہوا تو ان سب صورتوں میں روزہ جاتا رہا دات سے خون نکلا اور خون تھوک کے ساتھ تھوک سے زیادہ تھا یا برابر تھا اور اس کا مزہ خلق میں محسوس ہوا اور اس کو نگل لیا اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر کم تھا خون اور مزہ بھی محسوس نہیں ہوا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا روزے میں دات اکھڑوایا اور خون خلق کے نیچے سے اترا اگرچہ سوتے میں ایسا ہوا تو اس روزے کی قضاء واجب ہے روزے میں دات اکھڑوایا اور خون خلق کے نیچے اتر جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا ہکنا لیا یا نتنوں سے دوا چڑھائی یا کان میں تیل ڈالا یا تیل چلا گیا تو روزہ جاتا رہا اور پانی کان میں چلا گیا یا ڈالا تو نہیں خکنا لینے سے یا نتنوں سے ناک میں دواء ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے کان میں تیل ڈالنے یا کان میں تیل چلا گیا تو ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا حالبتہ کان میں اگر پانی چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا کلی کر رہا تھا بلا قصد پانی حالق سے اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا روزہ جاتا رہا روزہ کی حالت میں کلی کرتے وقت خاص طور پر دھیان دینا چاہیے وضو میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ سنت ہے مگر جب گسل فرض ہوتا ہے تو گسل میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ فرض ہے لہٰذا ایسی صورت میں کلی کرنے میں بہت احتیاط سے کام کرنا چاہیے کہ پانی حالق کے نیچے نہ اترے اسی طرح ناک میں پانی چڑھاتے وقت بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر پانی اوپر چڑھ جائے گا اور دماغ تک پہنچ جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا مگر جب کہ روزہ دار ہونا بھول گیا ہو تو نہ ٹوٹے گا اگر چھت قصدن ہو اگر روزہ دار ہونا وہ بھول گیا ہے کہ میں روزے سے ہوں ایسی صورت میں بھولنے کی صورت میں اگر ناک سے پانی شلایا یا کلی کر رہا تھا حالق میں پانی پہنچ گیا تو پھر بھول گیا ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا کسی نے روزے دار کی طرف کوئی چیز پہ کی وہ اس کے حالق میں چلی گئی روزہ جاتا رہا کسی نے روزے دار کی طرف کوئی کھانے کی چیز پہ کی اس کے حالق میں چلی گئی تو ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا سوتے میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا یا مو کھولا تھا اور پانی کا خطرہ حالق میں جاتا رہا تو روزہ ٹوٹ جائے گا سونے کی حالت میں پانی چلا گیا یا کچھ کھا لیا یا سونے کی حالت میں بعض وقت لوگ کسی کا مو کھلا رہتا ہے اور ایسی صورت میں پانی کے قطرے چلے گئے یا اولہ چلا گیا تو ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا دوسرے کا دھوک نگل لیا یا اپنا ہی دھوک ہاتھ پر لے کر نگل گیا روزہ جاتا رہا مو میں رنگین دوڑا رکھا جس سے دھوک رنگین ہو گیا پھر دھوک نگل لیا روزہ جاتا رہا دوراں بٹاں اسے تر کرنے کے بعد مو پر گزارا یا پھر دوبارہ سہ بارہ یوں ہی کیا روزہ نہ جائے گا مگر جبکہ دورے سے کچھ رتوبت جدہ ہو کر مو میں ہی رہ گئی اور دھوک نگل گیا تو روزہ جاتا رہا میں نے بتایا کہ اگر جو دھاگا ہے اس کو مو میں رکھا اور اگر اس سے کچھ رتوبت نہیں نگلی تفیر رخصت ہے مگر کچھ رتوبت نگلی اور کلر رنگین ہو گیا اور پھر وہ دھوک نگلے گا تو روزہ جاتا رہے گا آنسو مو میں چلا گیا اور نگل لیا اگر قطرہ دو قطرہ ہے تو روزہ نہ گیا رونی کی حالت میں آنسو نگلا آنکھ سے اور اس کو نگل گیا اگر قطرہ دو قطرہ ہے تو کوئی خرج نہیں اور زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے مو میں محسوس ہوئی تو جاتا رہا پسینے کا بھی یہی حکم ہے آنسو نگلا قطرہ دو قطرہ ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا مگر اگر زیادہ ہے اس کی نمکینی حلق میں محسوس ہوگی تو روزہ ٹوٹ جائے گا عورت کا بوسہ لیا یا چھوہ یا مباشرت کی یا گلے لگایا اور انزال ہو گیا تو روزہ جاتا رہا اور عورت نے مرد کو چھوہ اور مرد کو انزال ہو گیا تو روزہ نہ گیا قصدن موبر قیقی اور روزہ دار ہونا یاد ہے تو مطلقا روزہ جاتا رہا اور اس سے کم کی تو نہیں موبر اگر قصدن قیقی کسی نے اور روزہ دار ہونا یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر موبر سے کم ہے تو نہیں رمضان میں بلا عدر شریع جو شخص اعلانیہ قصدن کھا لے تو حکم ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں یہ اسلام کا قانون ہے عزیزان اگرامی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں مسائل شریعہ کو سیکھنے اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ